موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دجال سے متعلق مختلف باتیں آتی ہیں ایک سوال پچھلے درس میں کسی نے پوچھا کہ کیا دجال پیدا ہو چکا ہے دیکھیں جی دجال کون ہے اس سے متعلق مختلف آرہ ہے اور دجال جو ہے وہ انسان ہے بھی کہ نہیں اس پہ بھی مختلف آرہا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دجال دراصل یہ سامری جادوگر ہے کیونکہ قرآن کریم کی آیت آتی ہے کہ جب سامری جادوگر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے نکال دیا تو سورہ تہا میں آتا ہے کہ بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے تو آگے پیچھے نہ ہو سکے گا لیکن اس کا اطلاق مسیح دجال پر ہو یہ قول بہت ہی ضعیف ہے کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اس سے فَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ يَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسِ چلا جا تیری یہ سزا ہے کہ زندگی بھر کے لیے تو یہ کہے گا کہ مجھے نہ چھو بہرحال ایک قول بعض لوگوں کا رجحان یہ گیا ہے کہ پھر وہ چلا گیا اور غائب ہو گیا اور پھر وہ دجال ہوگا جو ظاہر ہوگا ہمیں قرآن اور حدیث میں کوئی اس طرح کا ثبوت نہیں ملتا اچھا بعض لوگوں نے اسرائیلیات پر رلائے کیا اور انہوں نے اس کو حیرم آبیف کی طرف کہا کہ حیرم آبیف جو ہے جو سخرایہ آصف کے نام سے بھی مشہور ہے وہ دراصل جو ہے وہ دجال ہوگا کہ اس کے بارے میں میں آپ کو پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حیکل سلیمانی کے نو بڑے میماروں جن کو آپ کہتے ہیں نا ان کا اس سربراہ تھا اور اس کا تعلق جنات سے تھا تو یہودی مذہبی داستانوں کے مطابق اس کو معاذ اللہ معاذ اللہ فرشتوں نے کائنات کی تعمیر کے جادوی راز بتا دیئے تھے آپ کو بتا ہے یہودیوں کی کونسپریسیز اور یہ وہ سارے معاملات جو ہیں تو بعض اہل علم نے اس رائے کو قبول کیا حالانکہ اس پر بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے اس پر میں آپ کو بتاؤں گا کبھی تفصیل میں کیا معاملہ ہے اچھا پھر اسی طرح جو ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی نظام ہے دجال کوئی نظام ہے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں ویڈیوز جس کے اندر وہ عجیب و غریب سی چیزیں دکھاتے ہیں کسی نظام کو دکھاتے ہیں کسی ملک کی طرف نشان نہیں کرتے ہیں کبھی ویسٹن ورل کبھی ویسٹن ورل میں کسی ایک ملک کو پک کر لیں گے یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں ایک نظام کی طرف ہیں جبکہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے اس لئے علماء نے اس کا بھی رد کیا ہے کہ یہ کوئی نظام نہیں ہے نظام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ یہ ایک نظام ہوگا اور اس نظام میں تم سب جکڑے جاؤگے تو ایسا کوئی بات قرآن اور حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کچھ آ رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ انسان ہے یا انسان کی علاوہ کوئی چیز ہے کیونکہ بعض لوگوں کا رجحان یوں بھی گیا ہے کہ یہ دجال جو ہے دراصل انسان نہیں ہے بلکہ یہ جن ہے اچھا ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جلوں کہ دجال اکبر کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں یوں تو دجال کئی پیدا ہوں گے جو جھوٹی دعوے دار ہوں گے نبوت کے مدیان نبی ہوں گے نبوت ہوں گے اسی طرح شوبد بازیاں دکھائیں گے اور الٹے سیدھے قسم کے ان کے کلیمز ہوں گے یہ دجال ہوں گے اپنے اپنے زمانے میں اور ابھی ہم دجال اکبر کی بات کر رہے ہیں کہ آیا دجال اکبر جن ہوگا یا انسان یا پھر ان دونوں کا مرکب ہوگا یا ایک رائے یہ ہے کہ ابلیس ہی دجال ہے یا خروج کے وقت ابلیس دجال کے اندر داخل ہوگا کیونکہ دجال کے خروج کا ذکر ہے دجال کے خروج کا ذکر ہے کہ یہ خارج ہوگا یہ ظاہر ہوگا یہ چھپا ہوگا ظاہر ہوگا تو دجال کی حقیقت و ماہیت پر بحث کرنے کی نوبت اور فکر کا آغاز جب ہوتا ہے جب آپ دجال کے موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح نصوص میں دجال کی حیبت اور اس کی طاقت اور اس کی فتنے کی شدت کو بیان کیا گیا ہے گویا وہ ابلیس سے کم نہیں ہے یا کم از کم ابلیس کے بعد دوسرے نمبر پر تو ضرور آ جاتا ہے چنانچہ میں آپ کے سامنے بعض اقوال پیش کرتا ہوں ایک قول یہ آتا ہے بعض اہل علم کا کہ دجال شیطان ہے اس قول کے قائلین میں سے مشہور محدث المعروف الزہاوی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ الانوار القاشفہ میں یہ رائے موجود ہے کہ فَأَمَّا الْجُسَاسَدُ فَشَّيْطَانٌ وَأَمَّا الْدَجَّالُ فَقَدْ قَالَ بَعْدُمْ اِنَّهُ شَيْطَانٌ کہ جساسا تو شیطان ہے اور رہی بات دجال کی تو اس کے بارے میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ شیطان ہے اور اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی اشکال باقی نہیں رہتا پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ پردہ کھول دیا تھا اور انہوں نے دجال اور جساسا کو دیکھا اور ان سے بات کی پھر وہ دونوں دجال اور جساسا اپنی اصلی حالت یعنی شیطان ہونے کی طرف لوڑ گئے پردے سے اور اگرچہ دجال انسان ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ شیطان ہی ہوگا جو دجال کی صورت اختیار کر لے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے اس رات دیکھا کہ سو سال بعد اس زمین پر کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا ایچی طرح اعلاء السنن میں اسی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے بعض علماء نے کچھ اور بھی اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں اچھا کئی ایک تابعین سے بھی منقول ہے جیسا کہ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرت بحوال الموتہ والامور الاخرہ میں سیف بن عمر سے اس کی کتاب الفتوح والردہ میں اور اس کے حوالے سے پھر ابن سیاد کے حوالے سے ایک واقعہ جو نقل ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں نے بعض علاقوں کو فتح کیا تو ابن سیاد کے بارے میں جو تبری وغیرہ نے بہت ساری باتیں کی ہیں پھر علماء نے اس کا رد بھی کیا ہے کہ ابن سیاد وہ دجال اکبر نہیں ہے جس کے بارے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ اس حدیث میں ہر ایک نفس کے سو سال کے اندر اندر مر جانے کا جو ذکر ہے اور دجال کے حوالے سے صحیح مسلم میں تمیم داری کی مشہور حدیث کے مطابق دجال کو ایک غار میں قید کیا گیا ہے یا ایک محل میں یا ایک گھر میں جو بھی ہے اور وہ ایک مقررہ وقت پر نکلے گا لہذا اگر دجال انسان ہے تو اس کو مر جانا چاہیے وہ دلیل یہ دیتے ہیں اور البتہ ابلیس کو تو قیامت تک زندہ رہنے کی محلت ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف نکلیں گے تو آپ کی تلوار دیکھ کر وہ پگلا جائے گا اور آپ دجال کو ختم کریں گے تو اب ابلیس کے لیے تو قیامت تک کا وعدہ ہے تو ابلیس دجال ہو نہیں سکتا کیونکہ دجال نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مر جانا ہے تو اسی لیے یہ بات قابل ذکر ہے کہ حدیث جساسہ جو حضرت تمیم داری والی حدیث ہے تو بعض علماء نے اس کے اندر مختلف آراء اسی لیے قائم ہو گئی ہیں کہ دجال واقعتاً کوئی انسان ہے یا دجال واقعتاً جنات میں سے ہے یا انسانوں اور جنوں سے ملتا ہوا کوئی مرکب ہے بعض اہل علم کی جانب سے اس حدیث کی یہ سو سال تک کسی نفس کے زندہ نہ رہنے والی حدیث کے ساتھ یہ توجیہ بھی پیش کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمیم داری جو کس واقعے کے وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی حرف بحرف تزدیق یا موافقت نہیں کی تھی بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ تمیم داری نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو اس بات کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے حوالے سے بتایا کرتا ہوں تو اسی لئے بعض نے کہا اسی لئے علماء میں اس میں کافی بحث ہے کہ آخر دجال ہے کیا امام نعیم بن حماد اپنی کتاب الفتن میں ایک روایت لاتے ہیں جو کہ کئی ایک تابعین سے مروی ہے جن کا مضمون یہ ہے بارال وہ کہتے ہیں کہ دجال انسان نہیں ہے بلکہ وہ تو صرف اور صرف شیطان ہے ستر حلقوں کے ساتھ بندہ ہوا یعنی کڑوں میں بندہ ہوا یمن کے کسی جزیرے پر یہ تو نئی معلوم کہ اسے سلیمان علیہ السلام نے وہاں باندھا ہے یا کسی اور نے البتہ جب اس کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر حلقہ ایک سال میں کھولے گا اور وہ کھولتا چلا جائے گا پس جب وہ ظاہر ہوگا اس کے پاس ایک گدھی آئے گی جس کے کانوں کے درمیان ان کا فاصلہ چالیز زرع ہوگا پھر اس کی کمر پر ایک ممبر رکھا جائے گا جو تانبے سے بنا ہوا ہوگا اور وہ دجال اس ممبر پر بیٹھے گا اور جنات کے قبیلے آ کر اس کی بیعت کریں گے اور ان کے لیے زمین کے خزانے نکال کر لائیں گے تو یہ ایک مضمون میں روایت آتی ہے حافظ ابن حجر اس اثر کے بارے میں فرماتے ہیں کیونکہ یہ اثر جو ہے یہ تابعین سے ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں جاتا اسی لیے جو ہے حافظ ابن حجر اس اثر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اور یہ ممکن نہیں کہ اگر ابن سیاد کو دجال مانا جائے تو اور شاید باوجود اس کے کہ یہ تمام روایت آئمہ سقہ ہیں اس کے تمام روایت لیکن انہوں نے یہ روایت اہلِ کتاب سے لی ہے ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی بعض تقریر کرنے والے یا بعض علماء یہ روایت پیش کرتے ہیں میں نے خود سنی ہے لیکن وہ آگے یہ نہیں بتاتے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات منقول نہیں ہے اچھا ابلیس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ وہ اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے اور پھر اپنی مجلس لگا کر چھوٹے شیاطین اور اپنے کارکنوں کو بلاتا ہے کہ بھئے رپورٹ دو اسی طرح صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے عبداللہ ابن عمر ابن آس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت بیان کی کہ سمندر میں ایسے شیاطین بندے ہوئے ہیں جنہیں سلیمان علیہ السلام نے باندھا تھا وہ ان قریب رہا ہو کر لوگوں پر قرآن پڑھیں گے تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے اور یہ تمام روایات اس نظریہ کو مضبوط کرتی ہیں کہ دجال اور ابلیس کے درمیان کوئی ربط ضرور ہے اور یہ نظریہ قدیم زمانے سے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ دجال کا تعلق جنات کے ساتھ نہایت گہرہ اور مضبوط ہے اگر وہ جنوں میں سے نہیں ہیں تو ان سے تعلق بڑا مضبوط ہے دجال اور ابلیس کی بہت سی حرکات و سکنات ایک جیسی ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فتنہ دجال کے مقابلے میں مجھے تمہاری آپس کے فتنہ فتنہ و فساد کا زیادہ خطرہ ہے پہلے لوگوں یعنی پچھلی امتوں میں جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے اور آج تک دنیا یعنی جب سے دنیا ہے میں جو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہوا ہے تو مستد امام احمد میں روایت آتی ہے اب جبکہ دجال کا نکلنا تو آخری زمانے میں ہے تو کیسے دنیا کے تمام فتنوں کا وہ سبب بن سکتا ہے لیکن اس میں بعض کہتے ہیں کہ اگر دجال کو ابلیس سمجھ لیا جائے یا ابلیس کے ساتھ اس کا تعلق سمجھ لیا جائے تو پھر یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں نا جب سے دنیا بنی ہے وہ ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے تو اب ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے تو بگاڑ کی صورت میں بڑھ رہی ہے صدار کی صورت میں تو نہیں بڑھ رہی ہے صدار آتی ہے پھر بگاڑ آ جاتی ہے پھر صدار آتی ہے پھر بگاڑ آ جاتی ہے تو بگاڑ آہستہ آہستہ جو بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ اسی طرف لے کے جا رہی ہے کہ پھر دجال کا زمانہ آئے گا اور پھر یہ سارے فتنے اسی طرف کو لیے جا رہے ہیں تو اسی لیے یہ حوالہ ادھر جاتا ہے تو یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ٹل لینی چاہیے کہ دجال کی پیدائش کے حوالے سے بھی پھر اہل علم میں مختلف آراء پائے جاتی ہیں اس کو پھر میں اگلے درس میں آپ کے سامنے دیکھوں گا تو بہرحال دجال کیا ہے کس چیز سے بنا ہوا ہے انسان ہے کہ جن ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے شہروں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ زیر بحث ہیں اور اس میں شدید اختلاف ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے دس میں دیکھیں گے کہ اس کی پیدائش کو لے کر کیا معاملات ہیں علماء میں اس کی بارے میں کیا آراء اہل علم رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ